ساکار نے اپنے بھکتوں میں یاد وشواست پہلایا کہ اس کے چرنوں کی دھول میں کچھ ایسا چمتکار ہے کہ یہ دھول کسی بھی انسان کے سارے کشتوں کو دور کر سکتے ہیں اور آرثک تنگی، کرزہ، پاریوارے کلیش اور جھگڑے، نوکری اور روزگار سے جڑے سارے کشت اس دھول کو شریر پر لگاتے ہی دور ہونے لگتے ہیں لیکن سوچیں اگر یہ دھول اتنی ہی چمتکارک ہے تو پھر کل ایسا کیسے ہوا کہ جب لوگ اس دھول کو لگانے کے لیے اس بابا کے کافلے کے پیچھے دور رہے تھے تو اس دوران بھگدر بچی اور 121 لوگوں کی جان چلی گئی اور یہ بابا کسی کی جان نہیں بچا پایا آپ خود سوچئے کہ اگر اس بابا کے چرنوں کی دھول میں کوئی چمتکار ہوتا تو کیا اس دھول کے قارن اتنی بڑی درگھٹنا ہوتی لیکن بابا کے بھگت اب بھی اس بات کو سمجھ نہیں رہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس گھٹنا کے لیے بابا دوشی نہیں اور بابا نارائن ساکار فرار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو ایک پرماتما ہے اور پرماتما فرار نہیں ہوتے کل گھٹنا ہوئی اس کو لکھر کے کیا کہ بولنا چاہیے قریب تیر سو لوگوں کی موت سر یہ تو خودت کی دین ہے جان جس کی بدی ہے بیسے ہی موت ہونی ہے چاہے سات تارے بند ہو موت ہو بھی تو ہوگی جب کال آتا ہے تو سات تارے بھی توڑ جاتے اپنے آپ کتنی لوگوں کی موت کا جمعیدار کسے مات اب اسے آپ تو یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں بابا جی تو جب جانتا ہی جمعیدار بننی چاہیے کہ کوئی جانتا مانتی نہیں بابا جی کہتے میں کسی کو بھلا آتا نہیں ہوں میں بھیڑ کو اکھٹا نہیں کرنا چاہتا ہوں کیوں آتی میرے پاس لیکن پھر بھی جانتا اور کے چڑھوں کو چھوٹی ہے ہم لوگ بھی رہتے ہیں ہاں پر سات کے ساتھ میں تو لوگوں نے سماپن پربو جی آئیتے بارہ بجے وہ ست کا ساتھ کر کے اپنی بارہنی وغیرہ دیکھے چلے گئے ڈیڑھ بجے ڈیڑھ بجے کرا سنگت نکلی پولیس بھی تھی وہاں پولیس کم تھی لیکن سنکیا کے ساب سے تو دو بجے ہاتھ سا ہوا جب وہ جا چکیتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھولی لینے کے لئے گئتے ہیں لینے کے لئے گئتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بھی کاروائی کے لئے گ چ습니다 جو بھی کاروائی ہے وہ یا کار �ہت کر ettiot دنیا جاتی ہے تو ایسی کنگھالے میں سے ایسا ہو جائے گا بابا آئے بابا جیگ تو چاہتے تھے کہ بابا تو چلے گے ماں پولک مر رہی ہے ہم کسی کی نہیں کہا سکتے ہیں ہماری قسمت ہے ہم نے اپنا ہی پرماتما وانتے اشور اور جیسے کی سردو جل آتے ہیں اپنا نمن کر کے سرزوہ کے چلے آتے ہیں نمن کرنے آتے ہیں کھوڑی آئے پرماتما کون پرماتنے اپنی منوں کام نہ پوری ہوتی سانتی ملتی کوئی دکت نہیں ہوتی بچ کراہ بھر لگتا ہے ایوان کوئی لے نہ دینا ہے اس لئے ہم لوگ آتے جاتے تھے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں پانی پیتا سویس آؤں پانی پی کے بچ گئے یہ کافی بیماری ہارڈ اڈیکٹ میں رہے تھا اور مطلب وہ ہارڈ کی بیماری میں رہے تھا اور وہ سریز گل کینسر میں رہے تھا اور کیا وہ جب سے سمر پڑے مواؤں میں جب سے نمن ہوتا تب میں پھلے بڑے تب جی پھلے بڑے تو دیکھئے یہ سارے وہ دکھی پریوار ہیں یا وہ لوگ ہیں جو وہاں کل موجود تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے اپنے رشتدار اپنے پریوار کے لوگ کل مارے گئے ہیں لیکن یہ بابا کو دوشی نہیں مانتے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں وہاں گیا ہی کیوں ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا آج آپ کو یہاں یہ بات سمجھی ہوگی کہ یہ نہ تو دھرم ہے اور نہ ہی کسی دھرم کا کوئی چمتکار ہے یہ صرف اور صرف اندوشواس ہے اور اندوشواس کبھی بھی دھرم نہیں ہو سکتا دھرم کا عرض ہوتا ہے دھارن کرنے یوگے اور دھرم سدگنوں کے ساتھ جیون جینے کی ایک ایسی پدتی کو رکھانکت کرتا ہے جسے ایشور کا بتایا ہوا راستہ کہتے ہیں لیکن اس راستے میں چمتکار کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی دھرم گروہ کسی دھرم میں ایسا شورٹ کٹ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دھرم نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک ایسا گورک دھندہ ہوتا ہے جس میں اندوشواس کے نام پر غریبوں اور عام لوگوں کا شوشن کیا جاتا ہے اور ابھی ہمارے دیش میں کچھ نکلی دھرم گروہ اور بابا یہی کر رہے ہیں اور ہاتھ رس میں بھی کل جو کچھ ہوا اس کا مکھے کارن یہ اندوشواس ہے تو آج دھرم اور اندوشواس میں کیا فرق ہے یہ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دھرم اور اندوشواس ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور نہ ہی انہیں چلنا چاہیے اس پورے معاملے میں پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی اس کے مطابق اگر ستھن کے سمت ہونے کے بعد بابا نارائن ساکار کے بھکت ان کے چرنوں کی دھول لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دھکا مکی نہ کرتے تو یہ درگھٹنا ہوتی ہی نہیں اس سمیں ستھن کے لیے لگائے گئے پانڈال کے اندر دھائی لاکھ لوگ موجود تھے جنہیں یہ کہہ کر بابا کے سیوہ داروں نے پانڈال میں بھیڑ بکریوں کی طرح اندر قید کر دیا کہ جب تک بابا کا کافلہ اس تھل سے نکل نہیں جاتا تب تک یہ بھکت باہر نہیں آسکتے لیکن اس دورہ جو لوگ کافلے کے سب سے نزدیک تھے اور بابا کے چرنوں کی دھول لینا چاہتے تھے ان لوگوں کے بیچ افراد تفریح مچ گئی اور اسی دورہ اور اس دھکا مکی کے قارن لوگ ایک دوسرے پر گر گئے اور اس بھگدڑ میں ایک سو تکیس لوگ مارے گئے اور یہ سب کچھ اس اندوشواس اور جھوٹ کے قارن ہوا جو جھوٹ بابا نارائن ساتار نے خود پھیلایا ہوا تھا اور ہمیں اس بابا کے آج ایسے کئی اور ویڈیوز ملے ہیں کئی تصویریں ملی ہیں جن میں یہ اپنے بھکتوں سے اپنے چرنوں میں پشپ ارپت کرواتا تھا اور بعد میں لوگوں سے کہتا تھا کہ اس کے چرنوں کی دھول سارے کشنوں کا نوارن ہے اور کل بھی ستسنگ میں جو لاکھوں لوگ الگ الگ زلوں سے ہاتھرس آئے تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ستسنگ سواپت ہونے کے بعد اس نکلی بابا کے چرنوں کی دھول کو سپرش کر کے اپنے تمام کشٹوں اور دکھوں کا نوارن کر لیں گے لیکن اسی دھول نے ایک سو اکیس لوگوں کی جان لے لی اور یہ لوگ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں کچل کر دیرہمی سے مارے گئے اور یہ صرف بابا نارائن ساکار دوارہ پھیلائے گئے اس جھوٹ کے قارن ہوا جس کا ذکر وہ اپنے ستسنگوں میں بار بار کرتا تھا اور آج ہم نے اس کا ایک ویڈیو آپ کے لیے نکالا ہے جس میں وہ لوگوں سے اپنے چرنوں کی دھول اسی طرح سے اٹھوا رہا ہے آپ خود بھی دیکھیں تو دے اے سکھے یعنے کی جوٹی بولے بابا کے چررام میں تمنا پور سب ہوتی کرو شرطہ سمن ارپن میرے بابا جی آئیں گے کرو شرطہ سمن ارپن میرے بابا جی آئیں گے کرو شرطہ سمن ارپن میرے بابا جی آئیں گے تو آپ سوچئے یہ 21 سدی میں ورش 2014 میں ہمارے دیش میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دیش جو وشف گروہ بننے کا سپنا دیکھتا ہے وہ دیش جو وکسد بھارت بننے کا سپنا دیکھتا ہے تو آپ سوچئے کیا ایسے ہم وکسد بھارت بنیں گے کیا ایسے ہمارا دیش وشف گروہ بنے گا ہمارے دیش میں بہت سارے لوگ اس گھٹنا کو ہندو دھرپ اور بھگوان گھولے ناپ سے بھی جوڑ رہے ہیں اور دش پرچار کر رہے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے کہ یہ بابا اپنے نام کے ساتھ گھولے بابا شبد کا استعمال کرتا تھا اس بابا کا پورا نام ہے نارائن ساتار وشوہری گھولے بابا اور اس نام سے ایسا ہی لگتا ہے کہ اس بابا کا سمبند بھگوان گھولے بابا سے ہے اور یہ ہندو دھرم کو ماننے والا بابا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اس بابا کا گھولے ناپ سے دور دور تک کوئی سمبند نہیں اور یہ بابا بھگوان گھولے ناپ کے نام کا پوری طرح سے دروپیوب کر رہا تھا یہ بابا خود اپنے پروچنوں میں کہتا ہے کہ یہ ہندو مسلم سکھ اور عیسائی دھرم کو مٹانے کے لیے اوتریت ہوا ہے اور یہ ہندو دھرم میں جاتیوں کا وناش کرنے آیا ہے اور یہ ایک الگ دھرم کی ستھاپنا کرے گا جس میں مانوطہ سبو پری ہوگی اس کے علاوہ یہ خود کو سمپون برامن بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا نہ تو آرمب ہے اور نہ ہی انت ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس بھولوک پر ہے اور یہ بابا اپنے ہر پروچن میں خود کو ہندو دھرم سے الگ بتاتا ہے اور اپنے الگ سمپردائے کی بات کرتا ہے یہاں پر آپ کو نوٹ کرنا یہ بھی چاہیے کہ یہ جتنے بھی بابا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یا بڑے بڑے دھرم گروں کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھرم سے اوپر اٹھ کر اپنا ایک الگ سمپردائے بنا لیتے ہیں اور ان کے سمپردائے کے جو لوگ ہیں وہ انہی کو بھگوان مانتے ہیں انہی کی پوجا کرتے ہیں انہی کی تصویر اور مورتیوں کو اپنے گھر پر لگاتے ہیں اور پھر وہ بھکت ایسے کٹر بھگ بن جاتے ہیں ان کے کہ اگر سرکار بھی ان پر ہاتھ ڈالنا چاہے کوئی ایکشن لینا چاہے تو یہ بھگ اور دھر پر ہو رہا ہے لیکن اس کے باب جو آپ دیکھئے اس آدمی کے نام میں گھولے بابا شبد کا کیسے دربیو ہو رہا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا بابا ہے جو بھگوان گھولے نات کے نام پر چمتکار دکھاتا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اس بابا کا بھگوان گھولے نات سے کوئی سمبند نہیں اور اس بات کو آپ خود اس بابا کی کچھ باتوں سے سمجھ سکتے ہیں ہم کوئی ساتھوں 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 ہم کوئی ساتھوں ساتھوں بابا سابہ تو ہی نہیں نہ ہم کوئی کتھا باچک ہیں نہ اوپ دے سکتے ہیں کہیں پر بھی ہم کوئی پربچن کرنے نہیں جاتے ہیں یہاں بھی کوئی پربچن نہیں ساڑھے اٹھارے بس کی آئیوں میں رگ بھگ نوکری ملے جاتی ہے پھولیسی بھاگ میں جوئن کیا نوکری بھی کی پڑھائی دکھائی بھی کرتے رہے لگ بھگ اسی کی سال لگاتار عویوجن پر سرکار کے پکس سے جریسے نیالے ملے ملے کار دیا سینٹی سے لگاتار تین پرموشن آپ سمجھ سکتے ہیں سرکاری خجانے سے کتنا دھم ملتا ہوا مل آج بھی آئے پینشن کے بطور آج بھی مل آگا ناران ساکار ہر کی سمپونٹ مہان میں سدا سدا کے لیے جے جے کار دے یہ نام نہ کبھی جنم لیتا ہے نہ کبھی مرتا ہے ہمیشہ کاندھام رہتا تھا کاندھام ہے اور کاندھام رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی ہندو مسلم سے کسائی پرامن چھتی پیس سودھ کی کوئی بیماری نہیں ہے آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں ناران ساکار ہری کے در پر اس پسٹے آپ لوگوں کو جاگر کیا گیا ہے مانو دھرم ستھتھا ہے اور رہے ہیں اگر ہمیں کوئی مار مار کے بھی اتحاد پکویں لاتا جب تک تن میں پران ہوتے ہیں اتحاد پکویں قدم نہیں رکھ سکتے تھے یہ ناران شاکار ہری کا بہان ہے ہمارے آنکھ دھات میں ناران شاکار ہری پرمانت پہ جنمہ ہیں بیناسی ہیں جنم لیتے ہیں نہ مرتے ہیں ہمیں سب کاندھام رہتے ہیں یہ دنیا کا کچھ اکر ہے یہ دماغ مرک لیتے ہیں تو یہ بابا کہتا ہے جس کا نہ کوئی شروعات ہے نہ کوئی انت ہے اس کا نہ آرم ہے نہ انت ہے سوچئے یہ بابا کتنا چالات ہے یہ بھگوان گھولے نات کے نام کا درپیوک کر کے اپنے دکان چلا رہا تھا اور اس نے اپنے بارے میں چار بڑے اندوشواس لوگوں کے بیچ پھیلائے ہوئے تھے پہلا اس بابا کے آشرا میں ایک ایسا ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے جس کے پانی سے ساری بیماریاں اور سارے کشت دور ہو جاتے ہیں دوسرا یہ بابا اپنے بھگتوں کو ایک ایسی کالی چائے بنا کر پلاتا ہے جس سے بھگتوں کی گمبیر بیماریاں ترند ٹھیک ہوتی ہیں تیسرا اندوشواس اس بابا کی اولی پر چکر دکھتا ہے اور جو لوگ اس چکر کو دیکھ لیتے ہیں ان کا نصیب بدل جاتا ہے اور چوتھا اندوشواس یہ یہ بابا مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک بار اس نے ایک لڑکی کو زندہ کرنے کا دعویٰ کر کے اس کے شب کو اپنے آشرم میں دو دنوں تک رکھا تھا لیکن تب وہ لڑکی زندہ نہیں ہو پائی تھی اور اس معاملے میں پولیس نے اس بابا کے خلاف اپراد ایک معاملہ درج کیا تھا اور یہ بابا کتنا بڑا پاکھنڈی ہے اس بات کو آپ ہماری اس رپورٹ سے آج سمجھ سکتے ہیں جو ہم نے اس بابا کے آشرم سے آپ کے لئے تیار کی سورج پال اس نارائن ساکار جہاں پر پیدا ہوئے یہ اس کا اپنا گاؤ ہے یہ دیکھیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تمام جو آشرم ہیں ان آشرم کو سب سے پہلے جو آشرم کہہ سکتے ہیں ان آشرم کو تب بنایا گیا تھا اور اس گاؤں میں لوگ جو ہیں ہم نے کئی لوگوں سے بات کی کیونکہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے بہت قریبی ہیں جو ساتھ پڑے ہوئے ہیں ان سب لوگوں سے بات کی اور یہ دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو یہاں پر صحیح دکھاؤں گا یہ لائن سے آپ ہینڈ پم دیکھئے یہ ایک نہیں بلکہ یہ چار اور آٹھ آٹھ ہینڈ پم یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ آشرم کے سامنے اور اس طریقے کے گیٹ اور آشرم اور اس طریقے کی جگہیں اس گاؤں میں دیکھیں لوگوں کو بیٹھنے کے لئے چوبال یہ بہت بہت عام کیجئے اس طریقے کی کئی ساری جگہ ہے یہ کیوں لگے ہوئے پانی پینے کے لئے پانی پینے کے لئے لیکن یہ چمتکار کی جو بات ہے چمتکار تو جیسے پانی پیلو تو آرام ملتا ہے یہ چیز ہو جاتی ہے جیسے بیماری ہے یا کوئی پریشانی ہے تو سب دور ہو جاتی ہے آپ کی کونسی پریشانی دور ہوئے بہت پریشانی گیس بنتی پانی پیلو بند ہوئے یہ اتنے پمپ کیوں لگے ہیں اس اے پمپ اس لئے لگے ہیں کہ یہ بہر سے عام جنتہ یا ہم لوگ بھی جو وہاں سے سردہ لے کے آتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں سارے کش اس پانی پینے سے بلوک ختم ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ہمیں فائدہ ہوا اس سے کیا ہوا کیوں ہمارے گھر میں بھی پانی رکھا ہے اچھا تو کیا ہوا ہمارے گھر میں سمر لگی ہے پر ہم یہاں کا پانی رکھتے ہیں وجہ وجہ کیونکہ بخار آتا ہے کس کو بیماری ہوتی ہے تو ہم یہاں کا پانی لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں بابا تو بابا نارائنٹ ساکار خود کو بھگوان سے بھی بڑا بتاتا ہے لیکن اس بابا کی اصلی سچا ہی ہے کہ یہ مہنگے کپڑے پہننے کا شوقین ہے مہنگی گھڑیوں کا شوقین ہے اس نے اپنی ایک پرائیوٹ آرمی بھی بنائی ہوئی ہے اس کے پرائیوٹ آرمی میں بلیک یونیفارم پہنے والے سرکشہ کرمی اس بابا کے کافلے کو گھیر کر چلتے ہیں پنک یونیفارم پہننے والے سرکشہ کرمی بھگتوں کی پھیڑ کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں جسے یہ بابا اپنی نارائنی سینہ کہتا ہے جبکہ سفید یونیفارم پہننے والے سرکشہ کرمی تیسرے گھیرے میں رہ کر اس بابا کی سرکشہ کرتے ہیں اور یہ وہی سرکشہ کرمی ہوتے ہیں جو بابا کو لے کر بھگتوں میں نئے نئے اندوشواس پھیلاتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ بابا کے سیوہ داروں کی اسی پرائیوٹ آرمی نے کل ڈھائی لاکھ لوگوں کو ہاتھ رس کے ایک پنڈال میں بھیڑ بخریوں کی طرح قید کر دیا تھا کیونکہ یہ سیوہ دار لاکھوں بھکتوں کی بھیڑ سے پہلے اپنے بابا کو وہاں سے نکلوانا چاہتے تھے جس کے قارن اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی اور اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ اس بابا کے ہزاروں سیوہ داروں نے بھکدر کے دوران مارے گئے لوگوں کو بچانے کی ایک کوشش نہیں کی بلکہ اسی اسطحان پر اس کی جگہ ان سیوہ داروں نے خود کو بچانے کے لیے بھکتوں کی چپ لیں اور ان کا دوسرا سامان دوسرے میدان میں جا کر پھینک دیا تاکہ ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی جا سکے پولیس کو آگے چل کر ثبوت نہ ملیں اور بابا نارا انساکار کو اس معاملے میں قانونی ایکشن سے بچایا جا سکے آج میں اپنے ساتھ اس معاملے کی ایف آئی آر کی کوپی لے کر آیا ہوں جس میں یہ بات صاف صاف لکھی ہے کہ بابا کے سیوہ داروں نے بھکتوں کو بچانے کے لیے ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی ہے ثبوتوں کو نشٹ کیا ہے اور اس ایف آئی آر میں لکھا ہے آئیوجن کرتا دوارہ اکت سنگٹھن کے پورو ورطی کارکرموں میں جھٹنے والی لاکھوں کی بھیڑ کی ستیدی کو چھپاتے ہوئے اس کارکرم میں قریب اسی ہزار کی بھیڑ اکھٹا ہونے کی انومتی مانگی تھی لیکن لگ بھگ دھائی لاکھ سے ادھک شدھالوں کی بھیڑ وہاں پر اکھٹا ہو گئی جس کے کارن دیوہم آئیوجن دوارہ انومتی کی شرطوں کا پالن نہ کیے جانے کے پھل سرو جیٹی روڈ پر یات عبرد ہو گیا جسے ڈیوٹی پر نے پولیس آدھکاریوں دوارہ سامان نے کیے جانے کا پریاس کیا جا رہا تھا اور پھر آگے کچھ اور باتیں بھی اس میں لکھی ہیں دوپہر کبھی قریب دو بجے شرط دھالوجن مہلا پھرش اور بچے بچوں دوارہ ان کی گاڑی کے گزرنے کے مارگ سے دھول سمیٹنا شروع کر دیا گیا اور پھر آگے یہ لکھتے ہیں ڈھیڑ کے دباؤ سے بے تہاشا بھاگ رہے گر کر پڑ کر کچل رہے لوگوں کو روکنے تتہہ اس گھٹنا میں گھائل ہوئے بیکتیوں کے موقع پر چھوٹے سامان کپڑے جھوٹا چپل کو اٹھا کر نکٹورتی کھیت میں حسل میں پھیک کر ساکشے چھپائے گئے اس پرکار آیوجک اور سیواداروں کے اکتھ کرتے سے بڑی سنکھیا میں نردوش لوگ مارے گئے ہیں تتہہ گمبی روپ سے گھائل ہیں تو دیکھئے سیواداروں نے لوگوں کو نہیں بچایا بلکہ خود کو بچایا دوسری بڑی بات پولیس کتنے آرام سے کہہ رہی ہے کہ اسی ہزار لوگوں کی عنومتی مانگی تھی اور وہ کہتے ہیں دھائی لاکھ لوگ آگئے اب جب دھائی لاکھ لوگ آگئے تو اس کے بعد پرشاسن نے کیا کیا اس کے بعد پولیس نے کیا 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 پرشاسن دھائی لاکھ لوگوں کے آنے کے بعد اس آئیوجن کو روک نہیں سکتا تھا کیا پولیس اس آئیوجن کو روک نہیں سکتی تھی کیا پرشاسن نے اور پولیس کے جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ نہیں دیکھ لیا تھا کہ دھائی لاکھ لوگ اکھٹا ہو گئے ہیں اور یہ بھیڑ اتنی ہے جتنے کی اسطحان پر سنبھالی نہیں جا سکتی لیکن ہمارے یہاں ساری انکوائرینگ ساری باتیں درگھٹنا ہونے کے بعد گئی جاتی ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ یہ وہ تصویر ہے جو سڑک پر کیسے جیم لگا ہوا ہے ان شردھالوں کی وجہ سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی سنکھیا میں لوگ موجود ہیں سرتوں پر جیم لگا ہوا ہے یا تا یاد پوری طرح ٹھپ ہو چکا ہے اور یہ تصویر آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ستسنگ شروع ہونے سے پہلے کی تصویر ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب سڑک پر اتنا بڑا جیم لگا ہوا ہے اس جیم کے بیچ میں اگر ایمبولنس کو بھی کہیں جانا ہو پہنچنا ہو تو وہ کیسے پہنچے گی گھائلوں کو اگر اسپطال لے جانا ہو تو آپ کیسے لے کر جا سکتے ہیں اور پولیس کے پاس اور پشاسن کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا